آج کی کہانی جو ہے اس کا عنوان ہے خطرہ خیر جو سٹوری ہے وہ آج کی دن کے حوالے سے سنانی تھی لیکن مجھے پاس یہ سٹوری تھی میں چاہ رہا تھا کہ اس کا سنانی جائے یہ کہانی آج سے آٹھ سال پہلانی ہے سیول ویشن کی ہسٹری میں دو ہدا دس میں دو تھاؤزن ٹین میں ایک بہت زبرس واقعہ پیش آیا وہ زبرس کہہ لیں حیران کن اور افسوسناک یہ واقعہ بادعظام اجتماعی روئیوں کی نقصان کی مثال بن گیا پچیس اگرس کی صبح افریقہ کے ملک کاؤنگو کے دارلوکومت کناشا سے ایک چھوٹا تیارہ ہو رہا یہ تیارہ بندودو جا رہا تھا تیارے میں اٹھارہ مسافر پائلٹ اور دو ایروسٹرس سوار تھیں موسم بہت اچھا تھا تیارہ جیک ریپبلک کے دو انجن کا ایل فور ون زیرو تھا یہ مکمل فٹ تھا تیارے کے جو پائلٹ تھے وہ برطانوی تھے اور ایک تھا پائلٹ کا تعلق بیلجیم سے تعلق تھا دونوں کالیفائیڈ تھے تیارہ بلکل ٹھیک تھا تیارے کا کنٹرول روم سے رابطہ تھا تیارہ نے پرواز مکمل کی لینڈنگ شروع کی اور پھر ناجانے کیا ہوا تیارہ بہرہ حراس زمین سے ٹکرا گیا اور ٹکرے ٹکرے ہو گیا یہ حیران کن حادثہ تھا ہر حادثے میں تمام تر لوگ مارے گئے سوائے ایک بندے کے ستارہ افراد ہلاکوے صرف ایک مسافر بچا اور وہ بھی شدید زخمی تھا حادثے کے تحقیقات شروع ہو گئی محل بے کا تجربہ ہوا بلیک باکس ایون ہر طریقے سے تک کیا گیا لیکن کسی کو بھی سمجھنے سے بخصائے تھے کہ یہ حادثہ کیسے ہوا حادثے کے دوران بات چک کیا گیا تو تیارے کے دونوں انجن کام کرے تھے نیوگیشن سسٹم بلکو ٹھیک تھا تیارے کا ٹاور سے رابطہ بھی تھا موسم بھی ٹھیک تھا تیارے کو ہائیجیک کرنے کی بھی کوشش نہیں ہوئی لیکن پھر تیارہ کیسے تکواہ ہو گیا اس سوال نے دنیا جہاں کے سیویلیشن کے ماہرین کو چکرا کے رکھ دیا ماہرین کے پاس کوئی حل کا جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ مسافر جو بچ گیا اس سے پوچھا جائے کہ آخر ہوا کیا اور پھر جو مسافر بچ گیا اس کو خوش آنے کا انتظار کیا جان لگا وہ ستائیس اگر اس کو خوش میں آیا تو اس نے ایک عجیب بات بتائی اس نے بتایا کہ مسافروں میں شامل ایک مسافر کے پاس بیگ میں مگرمچ کا بچہ شپا رکھا تھا کیونکہ کانگوں میں مگرمچ ایک دوسری جگہ سے دوسری جگہ آپ نہیں لے جا سکتے اس لیے وہ اس کو سمگل کر رہا تھا مومن مگرمچ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے دستی سمان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر لیتے ہیں لیکن وہ بچہ جب جہاز میں لے کے آیا تملے کو اس کا پتہ نہ چلا اور جب جہاز نے لینڈنگ شروع کی تو کسی طرح بیک کھل گیا اور بچہ باہر آ گیا ایروسٹر نے دیکھا تو وہ پائلٹ کو اطلاع دینے کے لیے کوکپٹ میں چلی گی مگرمچ کا بچہ اس کے پیچھے ایروسٹر کے پیچھے بھاگا اور اس کے پیچھے تمام مسافر یہ منظر دیکھتے خوف زدہ ہو گئے وہ بھی خوف کے عالم میں اپنی نشستیں چھوڑ کر کوکپٹ کی طرف دور پڑے تیارہ اتر رہا تھا مسافروں کا سارا وزن کوکپٹ کی طرف شفٹ ہو گیا اور تیارہ نیچے گرنے لگا پائلٹوں نے تیارے کو اوپر اٹھانے کی بے شمار کوششیں کی لیکن مسافروں کے وزن نے تیارے کو سیدھا نہ ہونے دیا اور یوں چند سیکنڈ میں زمین پر آ گیرا حادثے میں مگرمچ اور ایک مسافر کے علاوہ تمام لوگ مارے گئے مگرمچ کا بچہ حادثے کے بعد ملبے سے نکلا اور گھاس پر جا کے بیٹھ گیا ریسکی ورکر نے دیکھا کہ مگرمچ دیکھا تو وہ سمجھے کہ لاشیں کھانے جنگل سے نکلایا چاہ انہوں نے اسے مار دیا تفتیشی ٹریم نے آخر مسافر سے پوچھا کہ تم کیسے بچ گئے تو مسافر نے جواب دیا یہ کہانی کا سب سے اہم پوائنٹ تھا اس کا کہنا تھا کہ میں نے صورتحال کا اندازہ کر لیا تھا میں نے دیکھا کہ مگرمچ کا بچہ بہت چھوٹا تھا یہ کسی کو کاٹ نہیں سکتا تھا لوگ بلا وجہ خوف زدہ ہو رہے تھے چنانچہ میں اپنی نشست پر آکھ بیٹھ گیا اور یوں میں بچ گیا جہاز کی تباہی اور ایک مسافر کے بچ جانے کی داستان نے ثابت کیا کہ خطرہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا خطرناک خطرے کا خوف ہوتا ہے لوگ مسئلوں اور مشکلوں سے اتنے نہیں مرتے جتنا یہ مشکلوں اور مسئلوں کے خوف کی ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں دنیا کی ہر مسئلے ہر مشکل ہر خطرے کا کوئی نہ کوئی علاج موجود ہے لیکن آج تک خوف کا کوئی علاج دریافت ہوا ہے نہ کوئی حل سامنے آ سکا ہے یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جب خوف انسان پر تاری ہو جائے تو انسان کی جان لے لیتا ہے کسی بھی چیز کا خوف یہ خوف آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم کر دیتا ہے تو یہ تھی کہانی آج کے چیز خوف خطرے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو اگر آپ کو کسی چیز کا خوف ہو تو اس کی دعا کریں کوشش کریں آپ نکل آئیں گے خطرے سے لیکن اگر آپ کے دل میں بیٹھ گیا تو یہ آپ کو تباہ کر دے گا میرونی و کاál lanç با کسی ب Americas تجھے مشوشش تردیج مل想ات سوچنے کی شخص کرنے کی شکریات